ناظرین اکرام السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حَامَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ وَمَوْلَانَا وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِيرُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ کو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کیلئے پورا کرو احرام کی حالت میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ احرام کی حالت میں کیا باتیں حرام ہیں جن سے دم واجب ہوتی ہے مطلب جانور کا زباہ کرنا اگر احرام کی حالت میں اسی غلطی ہو جائے کتاہیاں ہو جائے جن کے وجہ سے آپ کو جانور زباہ کرنا پڑے گا تو وہ غلطیاں کیا ہیں احرام کی حالت میں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی بھی احرام کی حالت میں مرد سیلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا اگر سے پہن لے گا تو وہ کام حرام ہے اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا مطلب جانور کا زباہ کرنا اگر سے کوئی مرد سیلا ہوا کپڑا پہن لے احرام کی حالت میں تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا مرد سر پہ ٹوپی نہیں لگا سکتا سر کو کسی کپڑے سے ڈھاک نہیں سکتا امامہ نہیں بانگ سکتا رومال وغیرہ نہیں بانگ سکتا سر پہ اگر سے احرام کی حالت میں ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا یعنی بکرے کا زباہ کرنا جانور کا زباہ کرنا مرد کا سر پہ کپڑے کی گھٹری اٹھانا یہ بھی نجازو حرام ہے ہاں عورتیں اٹھا سکتی ہیں عورتیں سر کو ڈھاک سکتی ہیں عورتیں سر کو چھپائیں گی ان کے لیے منہ نہیں وہ سر کو چھپائیں گی وہ سر کو ڈھاکیں گے مرد دستانیں نہیں پہن سکتے اگر سے پہنیں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہوگا یعنی جانور کا زباہ کرنا دستانیں پہن لیں ہاتھ میں جو ٹھنڈی میں استعمال کیا جاتا وہ بھی نہیں پہن سکتے وہ حرام ہے عورتیں پہن سکتی ہیں ان کے لیے اجازت ہے مرد ایسے موزے جوتے نہیں پہن سکتے جو وست قدم یعنی جن موزوں اور جوتوں سے قدم چھپ جائے ایسا موزہ اور جوتہ استعمال نہیں کر سکتے مرد حضرات اگر سے احرام کے حالت میں ایسے موزے اور جوتے استعمال کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا جسم اور لیباس یا بالوں میں خوشبو لگائے گا کوئی تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا جسم اور بالوں میں یا کپڑے میں آپ خوشبو بھی نہیں لگا سکتے ہیں ورنہ دم واجب ہو جائے گا یعنی جانور کا زبا کرنا صرف خوشبو کیلئے الائچی کو نہیں کھا سکتے ہیں لاؤنگ کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں ڈالچینی وغیرہ کو نہیں کھا سکتے ہیں زاپران وغیرہ کو نہیں کھا سکتے ہیں کسی طرح خوشبو استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں ہاں یہ چیزیں پکا کر کے اگر سے کھانے میں پک جائے تب کھانے کی اجازت ہے وہ کھانا کھانے کی اجازت ہے ہاں دالچینی اور لاؤنگ وغیرہ عورتیں آچل میں بھی نہیں باندھ سکتی ہیں اس لیے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے احرام کے حالت میں جمع نہیں کر سکتے ہیں بوسہ نہیں دے سکتے ہیں بی بی کو بی بی سے ٹچ نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی نجائز اور حرام ہے گلے نہیں لگا سکتے ہیں اپنے بی بی کو احرام کے حالت میں فہش باتیں اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا اور اب اور سخت حرام ہو گئے احرام کے حالت میں فہش باتیں گالی گلوج چغلی گیبت یہ سب نجائز اور حرام ہے اگر سیسا کرتے ہیں تو دم آگ کے اوپر واجب ہو جائے گا کسی سے دنیا بھی لڑائی جھگڑا کرنا یہ بھی حرام ہے احرام کے حالت میں اور اگر سیسا کریں گے احرام کے حالت میں تو آپ کے اوپر دم واجب ہوگا یعنی جانور کا زباہ کرنا جنگل کا شکار کرنا یا شکاری کو اشارہ سے بتانا یا اس کا مدد کرنا یا اس کا گوشت کھانا یا بیچنا یا کوئی شکاری پرندہ کو پکڑا ہو اس کا انڈا کھری دنا بیچنا یہ نجائزو حرام ہے احرام کے حالت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں ایسا کریں گے تو آپ کے اوپر دم واجب ہوگا اپنا یا دوسرے کا نہ خون کاٹنا یا دوسرے سے اپنا نہ خون کاٹوانا احرام کے حالت میں آپ اپنا نہ خون بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں نہ دوسرے کا کاٹ سکتے ہیں نہ اپنا نہ خون کسی سے کٹوا سکتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہوگا ایسا کرنا حرام ہے احرام کی حالت میں سر یا داڑھی کے بال کا کاٹنا احرام کے حالت میں سر کا بال بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں داڑھی کے بال کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں بگل کے بال کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں موہے زیرے ناب کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں یہاں تک کہ سر سے لے کر کہ پاؤں تک کوئی بھی بال ایک آپ اپنے جسم سے الگ جدہ نہیں کر سکتے ہیں حرام ہے کرنا ایسا آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہوگا سر میں مہندی یا خضاب لگانا حرام ہے احرام کی حالت میں زیتون کا یا تل کا تیل چاہے فشبو ہو اس میں یا نہ ہو بالوں میں یا جس میں لگانا حرام ہے زیتون کے تیل سر میں یا جسم میں لگانا یا ملنا یہ حرام ہے ایسا کرتے ہیں زیتون یا تل کا تیل استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا کسی کا سر مونڈنا اگرچہ دوسرا احرام کی حالت میں نہ ہو پھر بھی آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا جوہاں مارنا یا جوہاں کا سر سے نکال کر کہ پھیکنا یا کسی کو مارنے کے لئے اشارہ کرنا کپڑا اس کے مارنے کے لئے دھونا جوہاں کو مارنے کے لئے کپڑا کو دھونا یہ بھی حرام ہے یا جوہاں کو مارنے کے لئے کپڑا کو دھوب میں ڈالنا یا جوہاں کو ختم کرنے کے لئے سر میں کسی قسم کی دوہ ڈالنا یہ سب کام احرام کی حالت میں حرام ہیں ایسا کرتے ہیں تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا یعنی جانور کا زباہ کرنا وہ باتیں جو احرام کے حالت میں مکروہ ہیں وہ یہ ہیں اس کو بھی سمات کر لیں جسم کا میل چھوڑانا یعنی نہانے کہ حالت میں آپ اس طرح نہیں ملیں کہ آپ کے جسم سے میل چھوٹے یہ ایسا کرنا مکروہ ہے بال یا جسم میں سابون وغیرہ سے دھونا سابون وغیرہ کا استعمال کرنا بال یا جسم میں اس لیے کہ سابون میں خوشبو ہوتا ہے ایسا کرنا مکروہ ہے صدقہ واجب ہوگا صدقہ کا مطلب آپ کے اوپر نصف سا گیہو دینا لازم ہوگا واجب ہوگا سر میں کنگھی کرنا یہ بھی مکروہ ہے اس طرح کھو جانا کہ بال ٹوٹنے یا جوان گرنے کا اندیشہ ہو یہ کام کرنا مکروہ ہے کرتا یا شروانے وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا ایسا کرنا مکروہ ہے احرام کی حالت میں جان بوجھ کر خوشبو سنگھنا احرام کی حالت میں جان بوجھ کر خوشبو سنگھنا مکروہ ہے خوشبو دار پھل یا پتہ مثلا لے مو پدینا نارنگی وغیرہ سنگھنا احرام کی حالت میں مکروہ ہے کھانے کی اجازت ہے اتر فروز اتر فروز جو اتر کی دکان پہ اس نیت سے بیٹھنا کہ اتر کی خوشبو آئے تو ایسا کرنا مکروہ ہے احرام کی حالت میں مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے گا اگر ہاتھ پر لگ جائے گا تب دم واجب ہو جائے گا چھونا بھی مکروہ ہے کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو یا ڈالی گئی ہو اور وہ پکائی نہ گئی ہو اور نہ اس کا بو زائل ہوا ہو تو وہ کرنا مکروہ ہے احرام کی حالت میں خانے کعبہ کے غلاف میں اس طرح داخل ہونا ہے کہ آپ کا سر ٹچ کر رہا ہو سر چھپ رہا ہو یا موں چھپ رہا ہو ایسا کرنا مکروہ ہے ناک وغیرہ موں کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یہ بھی مکروہ ہے احرام کی حالت میں بے سلا ہوا کپڑا کپڑا سلا ہوا نہ ہے مگر رفو کیا ہوا ہو یا پیوند لگایا ہوا ہو احرام کی حالت میں ایسا ہے کپڑا استعمال کرتے ہیں تو وہ مکروہ ہے اس کے لئے آپ کو صدقہ دینا پڑ جائے گا تکیہ پر اس طرح اوندھا لیٹنا کہ آپ کا سر موں چھپ جائے اوندھا لیٹنا ایسے بھی منع ہے احرام کی حالت میں مکروہ ہوا ہے تاویز اگرچہ بے سلا کپڑے میں لپٹا ہوا ہو اسے باندھنا مکروہ ہے تاویز سلا ہوا نہیں ہے سلا ہوا ہے تو پہننا ہی حرام اگر سلا ہوا نہیں ہے پھر بھی آپ اسے باندھے ہوئے ہیں گلے میں تو مکروہ ہے ہاں اگر بے سلے کپڑے میں تاویز لپیٹا ہوا ہو سلا ہوا نہیں ہو تو اس کو بازو پہ تو نہیں باندھ سکتے ہاں گلے میں لٹک ڈال سکتے ہیں سر یا موہ پر پٹی باندھ سکتے باندھنا مکروہ ہے بلاعذرِ بدن پر پٹی باندھنا یہ بھی مکروح ہے بناو سگھار کرنا یہ بھی مکروح ہے چادر اوڑ کر اس کے سیروں میں یعنی کناروں میں گرہ دینا احرام آپ لپیٹے ہوئے ہیں اس کے کناروں پر گرہ دینا مکروح ہے حالانکہ سر کھلا رہے ہیں پھر بھی آپ گرہ نہیں دے سکتے ہیں تہہ بند کے دونوں کناروں میں بھی آپ گرہ نہیں دے سکتے ہیں احرام کے حالت میں ایسا کرنا مکروح ہے پیسہ وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے ہاں صرف تہہ بند کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا مکروح ہے عورتوں کے لیے چہرے کو چھپانا احرام کے حالت میں منع ہے چہرہ نہیں چھپا سکتی ہیں ہاں غیر محرم سے آپ چہرے کو چھپائیں بچائیں اس طرح بچائیں کہ آپ اپنے چہرے کے آگے پنکھا رکھ لیں یا ہاتھ سے چھپائیں یا کوئی کتاب وغیرہ سے چھپا سکتی ہیں ایسی چیز سے جو آپ کے چہرے میں ٹچ نہ کریں عورتوں کو غیر محرم سے احرام کے حالت میں بھی بچنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو احرام کی عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے احرام کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفراللہ رب من کل زمب و عطوب علی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و مغفرت